اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حارون بن محمد بن بکار بن بلال محمد بن عیسی ابن سمیع حمید طویل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مشرقین سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ کوئی سچا پروردگار نہیں علاوہ اللہ تعالیٰ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور نماز پڑھیں ہماری نماز کی طراح اور ہمارے قبلہ کی جانب موح کریں نماز میں اور ہمارے زباہ کیے ہوئے جانور کھائیں جس وقت یہ تمام باتیں کرنے لگیں یعنی یہ سب کام انجام دینے لگیں تو ہم پر حرام ہو گئے ان کے خون اور مال لیکن کسی حق کے عوض ترجمہ حسب سابق ہے اس روایت کا مضمون مذکورہ بالا حدیث کے مطابق ہے صرف اس قدر اضافہ ہے کہ مسلمانوں پر بھی ان کے وہی حقوق ہیں جو ان پر مسلمانوں کے اور ان پر بھی وہی کچھ واجب ہے جو مسلمانوں پر واجب ہے محمد بن مسنہ محمد بن عبداللہ حمید حضرت میمون بن سیاہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دریافت کیا کہ ابو حمزہ مسلمان کے خون اور مال کو کیا چیز حرام کرتی ہے تو انہوں نے فرمایا جو شخص شہادت دے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں اور ہمارے قبلہ کی جانب چہراہ کرے اور جانور کھائے یعنی ہمارا زباہ حلال سمجھے تو وہ شخص مسلمان ہے اور اس کے واسطے وہ تمام حقوق ہیں جو کہ مسلمان پر ہیں محمد بن بشار عمرو بن آسم عمران ابو عوام معمر زہری انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو عرب کے بعض لوگ اسلام سے منحرف ہو گئے حضرت عمر نے فرمایا اے ابو بکر تم اہل عرب سے کس طریقہ سے جہاد کرو گے حالانکہ وہ لوگ کلمہ توحید کے ماننے والے ہیں حضرت ابو بکر نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ کو حکم ہوا ہے لوگوں سے جہاد کرنے کا جس وقت تک کہ وہ شہادت دیں اس بات کی کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اور میں اللہ تعالیٰ کے بھیجا ہوا ہوں اور نماز ادا کریں اور زکاة ادا کریں اللہ کی قسم اگر وہ ایک بکری کا بچاہ نہیں دیں گے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ زکاة میں دیتے تھے تو میں ان سے جہاد کروں گا یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا جس وقت میں نے حضرت ابو بکر کی مذکورہ رائے صاف ستری یعنی مضبوط دیکھی تو میں نے سمجھ لیا کہ حق یہی ہے یعنی اس قدر صفائی اور استقلال حق بات میں ہی ہو سکتا ہے قطعباہ بن سعید لیس اقیل زہری عبیداللہ بن عبداللہ بن عطباہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابو بکر خلیفہ مقرر ہوئے اور عرب کے کچھ لوگ کافر ہو گئے تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے فرمایا تم کس طریقہ سے جہاد کروگے حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ کو حکم ہوا ہے لوگوں سے جہاد کرنے کا جس وقت تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہلیں پھر جس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہا اس کلمہ کے کہنے کی وجہ سے اس نے مجھ سے اپنا مال اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا لیکن کسی حق کی وجہ سے جس طریقہ سے کہ حد یا قساس میں اور اس کا حساب اللہ تعالی کے ذمہ لازم ہے کہ وہ سچے دل سے کہتا ہے یا صرف زبان سے حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کی قسم میں تو ہر اس شخص سے جہاد کروں گا کہ جو نماز اور زکاة کے درمیان کسی قسم کا انتیاز کرے مثلا نماز ادا کرے اور زکاة دے اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے فرائض میں سے کسی ایک فرض کا اگر منکر ہو تو وہ شخص کافر ہے کیونکہ زکاة مال کا حق ہے اللہ کی قسم اگر رسی وہ لوگ زکاة میں نہیں دیں گے جو کہ وہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا رسی جہاد میں نہ دینے کی وجہ سے یہ بات سن کر حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم کچھ نہیں تھا لیکن اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر کا سینہ کھول دیا جہاد کرنے کے واسطے پس اس وقت مجھ کو علم ہوا کہ یہی فیصلہ حق ہے زیاد بن ایوب محمد بن یزید سفیان زہری عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا مجھ کو حکم ہوا ہے لوگوں سے جہاد کرنے کا یہاں تک کہ وہ لوگ لا لا الہ الا اللہ کہیں پھر جس وقت یہ کہیں تو مجھ سے اپنی جانوں کو اور اپنی دولت کو محفوظ کر لیا البتہ کسی حق کی وجہ سے اور حساب ان کا اللہ تعالی کے پاس ہوگا جس وقت اہل حرب دین سے منحرف ہو گئے یعنی مرتد بن گئے تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کیا تم ان لوگوں سے لڑتے ہو اور میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اس طریقہ سے سنا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نماز اور زکاة میں کسی قسم کا فرق نہیں کرتا اور جہاد کروں گا ان لوگوں سے جو کہ ان دونوں کے درمیان فرق کریں گے پھر حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے اور ہم میں یہی فیصلہ اور معاملہ درست پایا تو گویا کہ اس پر اجمع صحابہ ہو گیا حضرت امام نسائی مسننف کتاب نے فرمایا یہ روایت قوی نہیں ہے اس لیے اس کو حضرت زہری سے حضرت سفیان بن حسین نے روایت کیا ہے اور وہ قوی راوی نہیں ہے حارس بن مسکین ابن وحب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا مجھ مجھ کو لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم ہوا ہے یہاں تک کہ وہ لوگ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں پھر جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو اس نے مال و جان کو محفوظ کر لیا لیکن کسی حق کے عوض اور اس کا حساب اللہ تعالی کے اوپر ہے احمد بن محمد بن مغیراہ عثمان شعیب زہری عبید اللہ بن عبد اللہ بن قطباہ ترجمہ ترجمہ سابقا حدیث کے مطابق ہے صرف فرق یہ ہے کہ اس روایت میں لفظ اقالا کے بجائے اناقا ہے یعنی ایک بکری کا بچہ احمد بن محمد بن مغیراہ عثمان شعیب زہری سعید بن مسیب ابو حریراہ ترجمہ سابقا حدیث کے مطابق ہے صرف فرق یہ ہے کہ اس روایت میں لفظ اقالا کے بجائے اناقا ہے یعنی ایک بکری کا بچہ احمد بن سلیمان مؤمل بن فضل ولید شعیب بن ابی حمزہ صفیان بن عیناہ زہری سعید بن مسیب ابو حریراہ ترجمہ سابقا حدیث کے مطابق ہے صرف فرق یہ ہے کہ اس روایت میں لفظ اقالا کے بجائے اناقا ہے یعنی ایک بکری کا بچہ محمد بن عبداللہ بن مبارک ابو ابو معاویہ احمد بن حرب ابو معاویہ عمش ابو سوالح ابو حریراہ ترجمہ سابقا حدیث کے مطابق ہے صرف فرق یہ ہے کہ اس روایت میں لفظ اقالا کے بجائے اناقا ہے یعنی ایک بکری کا بچہ اسحاق بن ابراہیم یعلا بن عبید عمش ابو سفیان جابر ابو سوالح ابو حریراہ ترجمہ سابقا حدیث کے مطابق ہے صرف فرق یہ ہے کہ اس روایت میں لفظ اقالا کے بجائے اناقا ہے یعنی ایک بکری کا بچہ خاصم بن زکریہ بن دینار عبید اللہ بن موسی شیبان آسم زیاد بن قیس ابو حریراہ ترجمہ سابقا روایت کے مطابق ہے لیکن اس روایت میں اس قدر اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگوں جہاد کریں گے یہاں تک کہ وہ کلمہ توحید کہ لیں محمد بن عبداللہ بن مبارک اسود بن عامر اسرائیل سماک نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اس دوران ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے کچھ کہا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل کر دو پھر فرمایا کیا وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس شخص نے کہا جی ہاں دیکن وہ یہ بات اپنی شناخت کرنے کے واسطے کہتا ہے ورنہ اس کو دل میں بلکل یقین نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کو قتل نہ کرو اس لیے کہ مجھ کو لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم ہوا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں پھر جس وقت وہ لا عالم ایک صحابی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور ہم لوگ اس وقت مدینہ منورا کی مسجد میں ایک قبعے کے اندر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر وحی ہوئی ہے کہ میں کافر لوگوں سے جہاد کروں تاکہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں ہم نے اس جگہ لفظ قتال کا ترجمہ جہاد سے اس وجہ سے کیا ہے کہ در اصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفار سے جنگ کرنا جہاد تھا باقی روایت مندر جاہ بالا مزمون جیسی ہے احمد بن سلیمان حسن بن محمد بن آین زہیر سماک نعمان بن سالم عوص سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور ہم لوگ ایک قباہ کے اندر تھے پھر اوپر کی روایت کے مطابق حدیث نقل کی محمد بن بشار محمد شعب نعمان بن سالم سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عوص سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں قبیلہ سقیف کے لوگوں کے ہمراہ حاضر ہوا پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا ایک قباہ میں تمام لوگ سو گئے صرف میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگتے تھے کہ اس دوران ایک شخص حاضر ہوا اور وہ شخص خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم اس کو قتل کر ڈالو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وہ شخص اس بات کی شہادت نہیں دیتا کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے اور میں اللہ تعالی کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اس شخص نے کہا کیوں نہیں وہ اس کی گواہی دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کو چھوڑ دو پھر فرمایا مجھ کو لوگوں سے جنگ یعنی جہاد کرنے کا حکم ہوا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہلیں جس وقت انہوں نے یہ کہا تو ان کی جانے اور ان کے مال محفوظ ہو گئے لیکن کسی حق کے عوض راوی محمد نے کہا کہ میں نے حضرت شعبہ سے دریافت کیا کہ یہ حدیث شریف میں نہیں ہے کہ اگر وہ لوگ شہادت دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اللہ کے رسول ہیں تو ان کی جانو مال مجھ پر حرام ہو گئے سوائے کسی حق کے بدلاہ میں ہے لوگوں سے جنگ کرنے کا یہاں تک کہ وہ شہادت دیں اس بات کی کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے لائق علاوہ اللہ تعالیٰ کے پھر حرام ہو جائیں گے ان کے خون اور مال لیکن کسی حق کے عوض محمد بن مسنہ صفوان بن عیسی سور ابن آن ابو عدریس سے روایت ہے کہ میں نے حضرت معاویہ سے سنا وہ خطباہ دے رہے تھے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے بہت کم احادیث روایت کی ہیں وہ فرماتے تھے کہ میں نے سنا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے خطباہ میں فرمایا امید ہے کہ اللہ تعالی ہر گناہ معاف فرمائے گا سوائے مومن کو قتل کرنے والے کے یا وہ شخص جو کفر کی حالت پر مرا ہو عمرو عمرو علی عبد الرحمن سفیان عمش عبداللہ بن مراہ مسروق عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا ظلم کی وجہ سے کوئی خون نہیں ہوتا یعنی کوئی شخص قتل نہیں ہوتا مگر حضرت آدم کے پہلے لڑکے قابیل کی گردن پر اس کے خون کے گناہ کا ایک حصہ ڈال دیا جاتا ہے اس لیے دنیا میں اسی نے پہلے خون کی ابتدا کی اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اس طریقہ سے جو شخص بری بات یا گناہ کا کام ایجاد کرے تو اس کا وبال اس پر ہوتا رہے گا محمد بن معاویہ بن مالج محمد بن سلمہ حرانی ابن اسحاق ابراہیم بن مہاجر اسماعیل عبداللہ بن عمرو عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ ہمیں میری جان ہے کہ مسلمان کا قتل کرنا اللہ تعالی کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے یا یا بن حکیم بسری ابن ابو عدی شعب یا علی بن عطا وہ اپنے والد سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا بلا شباہ دنیا کا تباہ اور برباد ہو جانا اللہ تعالی کے نزدیک حقیر ہے کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے سے محمد بن بشار محمد شعباہ یا علی وہ اپنے والد سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مسلمان کا قتل کرنا اللہ تعالی کے نزدیک زیادہ شدید ہے دنیا کے تباہ ہونے سے عمر بن ہشام مغلد بن یزید سفیان منصور یا علی وہ اپنے والد سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مسلمان کا قتل کرنا اللہ تعالی کے نزدیک شدید ہے دنیا کے تباہ ہونے سے حسن بن اسحاق مروزی خالد بن حداش حاتم بن اسماعیل بشر بن مہاجر عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا مومن کو قتل کرنا اللہ تعالی کے نزدیک شدید ہے دنیا کے تباہ ہونے سے سریع بن عبداللہ واسطی اسحاق بن یوسف عزرق شریک عاصم ابو وائل عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا نماز کا سب سے پہلے بندہ سے قیامت کے دن حساب ہوگا اور سب سے پہلے لوگوں کے خون کا فیصلہ کیا جائے گا محمد بن عبدالعلا خالد شعباہ سلیمان ابو وائل عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلے جو لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا تو خون کے مقدمات کا فیصلہ ہوگا ترجمہ سابقہ روایت کے مطابق ہے ترجمہ سابقہ روایت کے مطابق ہے ترجمہ سابقہ روایت کے مطابق ہے ترجمہ ترجمہ سابقہ کے مطابق ہے ابراہیم بن مستمر عمرو بن عاصم مؤتمر اپنے والد سے عامش شقیق بن سلمہ عمرو بن شراح بیل عبد عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی دوسرے شخص کا ہاتھ پکڑ کر لائے گا اور کہے گا کہ اے پروردی گار اس نے مجھ کو قتل کر دیا تھا اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ تو نے کس وجہ سے اس کو قتل کیا تھا وہ شخص کہے گا کہ میں نے اس کو تیرے واسطے یعنی اللہ تعالی کی رضا مندی کی وجہ سے قتل کیا تھا تاکہ تجھ کو عزت حاصل ہو اور میں تیرا نام اونچہ کرنے کی وجہ سے اس شخص کو قتل کیا تھا یعنی جہاد میں اس پر اللہ تعالی فرمائے گا کہ بلا شباہ عزت میرے واسطے ہے اور قیامت کے دن ایک آدمی دوسرے آدمی کا ہاتھ پکڑ کر لائے گا اس اللہ تعالی سے عرض کرے گا کہ اس شخص نے مجھ کو قتل کیا تھا تو پروردگار فرمائے گا کہ کس وجہ سے تو نے اس کو قتل کیا تھا تو وہ شخص کہے گا کہ فلا آدمی کو عزت دینے کے واسطے قتل کیا تھا یعنی کسی حاکم وقت یا بادشاہ کی حکومت مضبوط کرنے یا کسی دنیاوی مقصد کے واسطے قتل کیا تھا اس پر اللہ تعالی فرمائے گا کہ فلا شخص کے واسطے عزت نہیں ہے پھر وہ اس کا گناہ اپنی طرف سمیٹ لے گا عبداللہ بن محمد بن تمیم حجاج شعبہ ابو عمران جونی جندب سے روایت ہے کہ فلا آدمی نے مجھ کو قتل کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مقتول شخص اپنے خاتل کو پکڑ کر لائے گا اور کہے گا کہ اے میرے پروردگار اس سے پوچھ لے کہ اس نے مجھ کو کس وجہ سے قتل کیا تھا وہ کہے گا کہ میں نے اس کو قتل کیا تھا فلان آدمی کی حکومت میں یعنی فلان حاکم یا فلان فرما روا کے تعاون کے واسطے حضرت جندب نے کہا پھر تم اس سے بچو کیونکہ یہ گناہ معاف نہیں ہوگا خطیباہ سفیان عمار دہنی سالم بن ابی جعد سے روایت ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ جس کسی نے کسی مومن کو جان بوج کر قتل کیا پھر توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے اور وہ شخص ہدایت کے راستے پر آیا تو ابن عباس نے فرمایا کہ اس کے واتے توبہ کہا قبول ہے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم فرماتے تھے کہ مقتول قاتل کو پکڑے ہوئے بارگاہ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَزِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّا لَهُ عَزَابًا عَزِيمًا پھر اس کو منسوخ نہیں فرمایا عزہر بن جمیل بسری خالد بن حارس شعباہ مغیراہ بن نعمان سعید بن جبیر نے فرمایا اہلِ کوفاہ نے اس آیتِ کریمہ میں اختلاف فرمایا ہے وہ آیت ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَزِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَعَدَّ لَهُ عَزَابًا عَزِيمًا یہ آیتِ کریمہ منسوخ ہے یا نہیں تو میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا یہ آیتِ کریمہ آخر میں نازل ہوئی اس کو کسی نے منسوخ نہیں کیا عمرو بن علی یحیہ ابن جریج قاسم بن ابو بزاہ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں سے دریافت کیا جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرے اس کی توبہ قبول ہے یا نہیں تو انہوں نے فرمایا نہیں میں نے یہ آیتِ کریمہ تلاوت کی جو کہ حصورت فرقان میں مذکور ہے اور وہ آیتِ کریمہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاہً آخَرَاً وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِلْحَقِّ ہے انہوں نے فرمایا یہ آیتِ کریمہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کو ایک دوسری آیتِ کریمہ جو کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس نے منسوخ کر دیا اور وہ مدنی آیت ہے وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَزِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَعَدَّ لَهُ عَزَابًا عَزِيمًا محمد بن مسننہ محمد شعباہ منصور سعید بن جبیر روایت ہے کہ مجھے حکم کیا حضرت عبد الرحمن بن عبی لیلہ نے کہ میں ابن حباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دونوں آیات وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا اس کو کسی آیتِ کریمہ نے منسوخ نہیں کیا پھر اس آیتِ کریمہ کو وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ اِلَا هَنْ آخَارًا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى عَسَامًا انہوں نے کہا یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی ہے حاجب بن سلیمان منبی جی ابنِ ابو رواد ابنِ جُریج عبدالعلا سعلبی سعید بن جبیر ابنِ عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عرب کی ایک قوم تھی جس نے بہت خون کیے تھے یعنی کافی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا تھا اور بہت زنا کیے تھے اور بہت زیادہ حرام کام کا ارتکاب کیا تھا وہ لوگ خدمتِ نباوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جو کہتے ہو اور تم جس طرف بلاتے ہو وہ اچھا ہے لیکن یہ بات کہو کہ ہم نے جو کام انجام دیے ہیں ان کا کچھ کفاراہ بھی ہے یعنی معاف ہو سکتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتِ کریمہ نازل فرمائی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخرا ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ اللہ بالحق کی ولا يزنون ومن يفعل ذالک یلقا عساما تک یعنی اللہ تعالیٰ تبدیل فرما دے گا اگر وہ لوگ ایمان قبول کر لیں اور توباہ کر لیں ان کے شرک کو ایمان سے اور ان کے زنا کو باقی سے اور یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی یعنی اے میرے بندوں جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے یعنی گناہوں کے مرتقب ہوئے ہیں حسن بن محمد زعفرانی حجاج بن محمد ابن جریج یعلا سعید بن جبیر ابن حباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ مشرقین میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں اور جس جانب دعوت دیتے ہیں وہ اچھا اور بہتر ہے آخر آیتِ کریمہ تک سابقاہ آیت جیسی محمد بن رافع شباباہ بن سوار ورقاہ عمرو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز مقتول شخص قاتل کو پکڑ کر لائے گا اور اس کی پیشانی اور اس کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا یعنی مقتول کے اور اس کی رگوں سے خون جاری ہوگا اور وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار اس نے مجھ کو قتل کر دیا یہاں تک کہ ارش کے پاس لے جائے گا راوی نے نقل کیا پھر لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے توباہ کا تذکراہ کیا تو انہوں نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَزِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَاهُ وَعَدَّلَاهُ عَزَابًا عَزِيمًا اور فرمایا جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے یہ آیت کریمہ منسوخ نہیں ہوئی اور اس کی توباہ کہاں قبول ہے محمد بن مسنہ انساری محمد بن عمرو ابو زناد خارجاہ بن زید زید بن ثابت نے فرمایا یہ آیت کریمہ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا سورت فرقان کی مذکورہ بالا آیت کریمہ کے چھے ماہ بعد نازل ہوئی ہے ترجمہ سابق کے مطابق ہے لیکن اس میں چھے ماہ کے بجائے آٹھ ماہ ہے عمرو بن علی مسلم بن ابراہیم حمد بن سلمہ عبد الرحمن بن اسحاق ابو زناد مجالد بن عوف خارجاہ بن زید بن ثابت سے روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا تو ہم لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ مسلمان کے قاتل کے واسطے ہمیشہ دوزخ ہے پھر یہ آیت کریمہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَلَّهِ اِلَاہً آخَرَا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقِّ تو ہم لوگوں کا خوف کم ہوا کیونکہ اس آیت کریمہ سے قاتل کی توپاہ قبول ہونا معلوم ہوتا ہے لیکن یہ روایت اگلی روایت کے خلاف ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا بعد میں نازل ہوئی اسحاق بن ابراہیم بقیہ بحیر بن سعد خالد بن معدان ابو رحم سامعی ابو ایوب انساری سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں قرار دیتا اور وہ نماز پڑھتا ہے اور زکاة ادا کرتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو اس کے واسطے جنت ہے لوگوں نے دریافت کیا بڑے بڑے گناہ کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا اور مسلمان مرد یا عورت کو قتل کرنا اور کفار مشرقین کے مقابلہ ہمیں فرار اختیار کرنا یعنی میدان جہاد سے بھاگنا محمد بن عبدالعلا خالد شعبہ عبید اللہ بن ابو بکر انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہ یہ ہیں اللہ تعالی کے ساتھ شریک قرار دینا والدین کی جائز کاموں میں نافرمانی کرنا مسلمانوں کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹ بولنا عبداہ بن عبد الرحیم ابن شمیل شعبہ فراس شعبی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہے اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا والدین کی نافرمانی کرنا ناحق کسی کا خون کرنا اور مقابلہ والدین کفار سے قتال سے بھاگنا اس جگہ یہ روایت مختصیراً بیان کی گئی ہے عباس بن عبدالعظیم معاز بن ہانی حرب بن شداد یحییٰ بن ابو کسیر عبدالحمید بن سینان عبید بن عمر سے ان کے والد نے نقل کیا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے تھے کہ ایک آدمی نے ارز کیا یا رسول اللہ کا باہر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑے گناہ ساتھ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ناحق خون بہانا اور مقابلہ کے کفار کے سامنے سے فرار ہونا خلاصہ حدیث محمد بن بشار عبدالرحمن صفیان واصل ابو وائل عمر بن شراحبیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حرز کیا یا رسول اللہ کونسا گناہ سب سے زیادہ پڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو برابر قرار دے حالانکہ اللہ تعالی نے تجھ کو پیدا کیا ہے پھر میں نے حرز کیا کونسا گناہ سب سے زیادہ پڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنی اولاد کو قتل کر دے اس اندیشاہ سے کہ وہ تیرے کھانے میں شریک ہوں گے میں نے حرز کیا پھر کونسا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرے عمرو بن علی یحیہ سفیان واسل ابو وائل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حرز کیا یا رسول اللہ کونسا گناہ سب سے زیادہ پڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو برابر قرار دے حالانکہ اللہ تعالی نے تجھ کو پیدا کیا ہے پھر میں نے حرز کیا کونسا گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنی اولاد کو قتل کر دے اس اندیشاہ سے کہ وہ تیرے کھانے میں شریک ہوں گے میں نے حرز کیا پھر کونسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرے عبداح یزید شعباح قاسم ابو وائل عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کونسا گناہ بڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شرک کرنا یعنی اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا اور دوسرے کو اس کے برابر کرنا اور پڑوسی کی عورت سے زنا کرنا اور اپنی اولاد کو غربت اور تنگ دستی کے اندیشاہ سے قتل کرنا اس اندیشاہ سے کہ وہ بچے ساتھ کھائیں گے پھر حضرت عبداللہ نے اس آیتِ کریمہ وَاللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ اِلَاہً آخَارًا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقِّ کی تلاوت فرمائی حضرت امام نسائی نے فرمایا یہ روایت غلط ہے اور صحیح روایت پہلی ہے اور یزید نے اس میں بجائے راوی واصل کے راوی آسم کا نام غلطی سے لیا ہے اسحاق بن منصور عبدالرحمن سفیان عمش عبداللہ بن مراہ مسروق عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مسلمان کا خون کرنا درست نہیں ہے جو مسلمان کہ اس کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اس کا رسول ہوں لیکن تین شخصوں کا ایک تو وہ جو مسلمان اسلام چھوڑ کر یعنی مرتد ہو جائے مسلمان کی جماعت سے الہدہ ہو جائے اور دوسرے نکاح ہونے کے بعد زنا کرنے والا اور تیسرا جان کے بدلے جان یعنی قساس میں حضرت آمش جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت ابراہیم سے بیان کی تو انہوں نے حضرت اسود سے انہوں نے حضرت آئیشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح سے روایت کیا ہے عمرو بن علی یحیہ صفیان ابو اسحاق عمرو بن غالب سے روایت ہے کہ عائشہ صدقہ نے کہا کیا تم کو معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں لیکن اس شخص کا جو محسن شادی شدہ ہو کر زنا کا مرتقب ہو یا مسلمان ہونے کے بعد کافر مشرق بن جائے یا دوسرے کا ناحق قتل کرے حلال بن علیہ حسین زہیر ابو اسحاق عمرو بن غالب عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عمار سے فرمایا تم واقف ہو کہ کسی انسان کا ناحق خون کرنا درست اور حلال نہیں ہے لیکن تین آدمیوں کا یا تو جان کے بدلا جان لینے والے کا قاتل قصاص لینا یا جو شخص محسن ہونے کے بعد زنا کا مرتقب ہو اور حدیث مکمل بیان کی ابراہیم بن یعقوب محمد بن عیسیٰ حماد بن زید یحیی بن سعید ابو اماماہ بن سحل عبداللہ بن عامر بن ربی آہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت عثمان کے ساتھ تھے جس وقت وہ کھڑے ہوئے تھے یعنی جب ان کو غداروں اور باغیوں نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے رکھا تھا اور جس وقت ہم لوگ کسی جگہ سے اندر کی جانب گھستے تو ہم لوگ بلات کے لوگوں کی باتیں سنتے ایک دن حضرت عثمان غنی اندر داخل ہوئے پھر باہر نکلے اور فرمایا یہ لوگ مجھ کو قتل کرنے کے واسطے کہتے ہیں ہم نے کہا ان کے لئے اللہ تعالی کافی ہے یعنی ان کو سزا دینے کے واسطے حضرت عثمان نے پوچھا کس وجہ سے وہ لوگ مجھ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں پھر فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے مسلمان کا خون کرنا جائز نہیں لیکن تین وجہ سے ایک تو جو شخص ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو جائے یا احسان شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کا مرتقب ہو یا کسی کی ناحق جان لے تو اللہ تعالی کی قسم کہ میں نے تو زمانہ جاہلیت میں زنا کیا اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد اور نہ میں نے تمنہ کی کہ میں دین کو تبدیل کروں جس وقت سے اللہ تعالی نے مجھ کو ہدایت فرمائی پھر وہ لوگ مجھ کو کس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہیں ہیں احمد بن یحیی صوفی ابو نعیم یزید بن مردان باہ زیاد بن علاقاہ حرف جاہ بن شریح اشجعی سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نئی نئی باتیں ہوں گی یا فتنہ فساد کا زمانہ آئے گا تو تم لوگ جس کو دیکھو کہ اس نے جماعت کو چھوڑ دیا یعنی مسلمانوں کے گروہ سے کو شخص علیہ دا ہو گیا اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی امت میں پھوٹ ڈالی اور تفرقا پیدا کیا تو تم اس کو قتل کر ڈالو کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے یعنی جو جماعت اتفاق و اتحاد پر قائم ہے تو وہ اللہ تعالی کی حفاظت میں ہے اور شیطان اس کے ساتھ ہے جو کہ جماعت سے علیہ دا ہو وہ اس کو لاد مار کر ہنکاتا ہے ابو علی محمد بن یحیہ مروزی عبداللہ بن عثمان ابو حمزہ زیاد بن علاقہ عرف جاہ بن شریح سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ارشاد فرمایا میرے بعد فتنہ ہو فساد ہوں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا جس کو تم لوگ دیکھو کہ وہ امت محمدی یا ہمیں تفریق پیدا کرنا چاہ رہا ہے تو جب وہ تفریق ڈالے اور اس کو قتل کر ڈالو چاہے وہ کوئی ہو ترجمہ گزشتہ حدیث کے مطابق ہے محمد بن قدام جریر زید بن عطا بن سائب زیاد بن علاقا عسامہ بن شریک سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری امت میں پھوٹ ڈالنے کے واسطے نکلے تو تم اس کی گردن اڑا دو اسماعیل بن مسعود یزید بن زریع حجاج سواف ابو رجا ابو قلاباہ ابو قلاباہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نوایت ہے کہ کچھ لوگ یعنی قبیلہ حقل کے ایک جماعت خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں حاضر ہوئی ان لوگوں کو مدینہ منوراہ کی آبو ہوا موافق نہیں آئی تھی اور وہ لوگ بیمار پڑ گئے ان لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم لوگ ہمارے چرواہے کے ساتھ کیوں نہیں جاتے اونٹوں میں یعنی تم لوگ تازہ ہوا کھانے کے واسطے باہر چلے جاؤ اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیو جو کہ تم لوگوں کے مرز کا علاج ہے ان لوگوں نے کہا کہ جی ہاں ٹھیک ہے چنانچہ وہ لوگ گئے اور انہوں نے اونٹوں کا دودھ اور پیشاب کیا اور وہ صحت یاب ہو گئے جس وقت وہ لوگ تندرست اور شفا یاب ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کو انہوں نے قتل کر ڈالا اور انتوں کو لے کر فرار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے لوگوں کو روانہ کیا اور وہ ان کو پکڑ کر لائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کو الٹا کر کے کٹوا دیا اور ان لوگوں کی آنکھوں کو گرم سلائی سے اندھا کیا اور پھر ان کو دھوپ میں ڈلوا دیا یہاں تک کہ وہ لوگ مر گئے عمرو بن عثمان بن شعید بن کسیر بن دینار ولید اوزاعی یحییہ ابو قلاباہ انس سے روایت ہے کہ قبیلہ اقل کے کچھ لوگ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں حاضر ہوئے تو ان کو مدینہ منوراہ میں رہنا سہنا ناغوار اور گنا محسوس ہوا کیونکہ ان کو مدینہ منوراہ کی آبو حوا موافق نہیں آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ و نے ان کو صدقاہ کے اونٹ دیے جانے کا حکم فرمایا اور ان کا دود اور پیشاب پی لینے کا اس کی وجہ سابق میں گزر چکی ہے چنانچہ ان لوگوں نے اسی طرح کیا اور انہوں نے چرواہ کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو بھگا کر لے گئے آپ صلی اللہ علیہ و نے ان کو گرفتار کرنے کے واسطے لوگوں کو بھیجا چنانچہ وہ لوگ گرفتار کر کے لائے گئے اور ان کے ہاتھ پاؤں کٹ دیے گئے پھر ان کی آنکھیں سلائی سے گرم کر کے اندھی کی گئیں اور ان کے زخم کو خون بند کرنے کے واسطے تلا داغا نہیں بلکہ ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ لوگ مر گئے اس پر اللہ تعالی نے آیت کریما انما جزاء اللہزین یحاربون اللہ ورسولہ نازل فرمائی ترجمہ گزشتہ حدیث کے مطابق ہے احمد بن سلیمان محمد بن بشر سفیان ایوب ابو قلاباہ انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قبیلہ اکل یا قبیلہ رینہ کے لوگ آئے ان لوگوں کو مدینہ منورہ کی آپو ہوا موافق نہیں آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان کے علاج کی غرض سے ان کو اونٹوں کا یا دودھ والی اونٹنی کے دودھ اور پیشاب پینے کا حکم فرمایا پھر ان لوگوں نے چرواہی کو قتل کر ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے اونٹوں کو ہانک کر لے گئے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان کو گرفتار کر کے حاضر کرنے کا حکم فرمایا پھر ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کٹوائے اور ان کی آنکھیں اندھی کی گئیں احمد بن عمر بن سراح ابن وحب عبداللہ بن عمر ترجمہ گزشتہ حدیث کے مطابق ہے لیکن اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ وہ لوگ جن کا سابقہ روایت میں تذکرہ ہے وہ قبیلہ اور اینہ کے لوگ تھے جس وقت وہ لوگ تندرست ہو گئے تو وہ اسلام سے منحرف ہو گئے اور اپنے چرواہے کو جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ان کو دیا تھا اور وہ مسلمان تھا اس کو قتل کر دیا اور یہ بھی اسی روایت میں اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر آنکھیں پھوڑ کر ان کو پھانسی پر لٹکایا ترجمہ ترجمہ گزشتہ روایت کے مطابق ہے لیکن اس روایت میں سولی کا تذکرہ نہیں ہے ترجمہ 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 سابقا روایت کے مطابق ہم اس میں یہ اضافہ ہے کہ کچھ لوگ قبیلہ اکل کے یا قبیلہ اور اینہ کے خدمت نببی صلی اللہ رہو علیہ و علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ تھن والے تھے یعنی ہم لوگ جانور رکھتے تھے اور ہم ان کا دودھ پیا کرتے تھے اور ہم لوگ زمین والے یا کھیتی والے نہ تھے تو ان کو مدینہ منورا ہی آبو ہوا موافق نہیں آئی آخر تک ترجمہ سابق کے مطابق ہے لیکن اس میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت انس نے فرمایا میں نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا جو کہ اپنے موہ کو زمین سے رگڑ رہا تھا پیاس کی شدت کی وجاہ سے یہاں تک کہ وہ مر گئے محمد بن وحب محمد بن سلمہ ابو عبد الرحیم زید بن ابو انیساہ طلحاہ بن مسرف یہیہ بن سعید انس بن مالک ترجمہ سابقا روایت کے مطابق ہے لیکن اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ قبیلہ قرینہ کے چند لوگ جو کہ گنوار تھے خدمت نببی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا پھر ان کو مدینہ منور کی عبو ہوا موافق نہیں آئی یہاں تک کہ ان کے چہرے زرد پڑ گئے اور ان کے پیٹ پھول گئے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے دودھ والی اونٹنی کے پاس ان کو بھیجا آخر روایت تک حضرت عبد المالک نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث نقل کرتے وقت دریافت فرمایا حضرت حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و نے یہ سزا ان لوگوں کو ان کے جرم کی وجہ سے دی یا ان کے کفر کی وجہ سے تو انہوں نے فرمایا کفر کی وجہ سے احمد بن عمرو بن سراح ابن وحب یحیی بن ایوب معاویہ بن سوالح یحیی بن سعید سعید بن مسیب سے مرسلا روایت ہے کہ عرب کے کچھ لوگ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے پھر وہ لوگ بیمار پڑ گئے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان کو دودھ والی اونٹنیوں میں بھیجا تاکہ وہ ان کا دودھ بھی ہیں چنانچہ وہ لوگ اسی جگہ رہے اور چرواہے سے متعلق ان کی نیت خراب ہو گئی وہ چرواہہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا غلام تھا ان لوگوں نے اس چرواہے کو قتل کر ڈالا اور اونٹنیوں کو بھگا کر لے گئے لوگوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے یہ اطلاع سن کر ارشاد فرمایا اے اللہ اس شخص کو پیاسا رکھ کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی آل کو واضح رہے کہ اس جگہ غلام اور چرواہے کے واسطے آل کا لفظ ارشاد فرمایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام بھی آل میں داخل ہے تمام رات پیاسا رکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تلاش کرنے کے واسطے لوگوں کو بھیجا چنانچہ وہ لوگ گرفتار کر کے لے گئے پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹ ڈالے گئے اور ان کی آنکھوں کو گرم سلائی سے اندھا کیا گیا کیونکہ انہوں نے چرواہی کو بھی اسی طرح سے مار ڈالا تھا اس حدیث شریف کے سلسلہ میں بعض راوی دوسرے راوی سے زیادہ روایت نقل فرماتے ہیں لیکن حضرت معاویہ نے اس حدیث کے سلسلہ میں یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ ان اونٹنیوں کو مشرقین کے ملک میں بھگا کر دے گئے محمد بن عبداللہ خلنجی مالک بن سعیر حشام بن عرواہ وہ اپنے والد سے عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی اونٹنیوں کو لوٹ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان کو پکڑا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے اور ان کی آنکھیں گرم سلائیوں سے اندھی کر دی گئیں ترجمہ عیسی بن حماد لیس ہشام سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت قرواہ سے روایت نقل کی کہ ایک قوم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالے اور ان کو اندھا کرایا یعنی ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں احمد بن عمرو بن سراح ابن وحب یہیہ بن عبداللہ بن سالم سعید بن عبدالرحمن حشام بن عرواح عرواح بن زبیر سے روایت ہے کہ قبیلہ عرینہ کے چند لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی دودھ والی اونٹنیوں کو لوٹ لیا اور ان کو ہنکا کر لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کو قتل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ان کے پکڑنے کے واسطے بھیجا وہ لوگ پکڑے گئے اور گرفتار کر لیے گئے اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے گئے اور ان کی آنکھ میں گرم سلائی پھیری گئی احمد بن عمرو بن سراح ابن وحب عمرو بن حارس شعید بن ابو غلال ابو زناد عبد اللہ بن عبید اللہ عبد اللہ بن عمر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے اسی طریقہ سے روایت کیا ہے اور فرمایا انہی لوگوں سے متعلق آیت محاربا یعنی نازل ہوئی احمد بن عمرو بن سراح ابن وحب لیس ابن عجلان ابو زناد سے روایت ہے کہ ان لوگوں کے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے جس وقت ہاتھ پاؤں کٹے یعنی ان لوگوں کے جن لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی اونٹنیاں چوری کی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو آگ کے شوالوں سے اندھا کر دیا تھا تو اللہ تعالی نے حطاب نازل فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو ان لوگوں کو اس قدر عذیت دینا لازم نہ تھا آیت کریمہ انما جزاء اللہ یحاربون اللہ و رسولہ آیت کل لہ نازل نازل فرمائی فضل بن سہل آرج یحیی بن غیلان یزید بن زریع سلیمان تیمی انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان کو اندھا کر دیا کیونکہ انہوں نے بھی چرواہوں کو اندھا کر دیا تھا قصاصاً ان باغیوں کو اندھا کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے بھی اسی طریقہ سے کیا احمد بن عمرو بن سراح حارس بن مسکین ابن وحب محمد بن عمرو ابن جریج ایوب ابو قلاباہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ایک یہودی شخص نے قبیلہ انسار کی ایک لڑکی کو قتل کر ڈالا زیور حاصل کرنے کی لالچ میں اور اس لڑکی کو انہوں نے کھوئے میں ڈال دیا اور اس لڑکی کا ان لوگوں نے ایک پتھر سے سر توڑ ڈالا پھر وہ شخص گرفتار کر لیا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حکم فرمایا اس کو پتھروں سے ہلاک کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائے ترجمہ سابق کے مطابق ہے فرمان تو اس کو سزا نہیں ہوگی اور یہ آیت مسلمان کے واسطے نہیں ہے اگر مسلمان قتل کرے یا ملک میں فساد بربا کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ رہو علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرے پھر وہ کفار کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس کے ذمہ وہ حد ساقط نہیں ہوگی اور جس وقت وہ شخص اہل اسلام کے ہاتھ آئے گا تو اس کو سزا ملے گی محمد بن مسنہ عبد السمد ہشام قطاداہ انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطباہ میں صدقاہ خیرات کرنے کی روبت دلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلاح کرنے سے منع فرماتے یعنی ہاتھ پاؤں کاٹنے سے عباس بن محمد دوری ابو عامر عقادی ابراہیم بن تاہمان عبدالعزیز بن رفیع عبید بن عمیر عائشہ صدقاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا خون جائز نہیں ہے لیکن تین صورتوں میں ایک تو اس صورت میں جب کہ کوئی شخص محسن شادی شدہ ہو کر زنا کا ارتکاب کرے تو اس کو پتھروں سے مار ڈالا جائے اور دوسرے وہ شخص جو کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کو قساس میں قتل کیا جائے گا تیسرے وہ شخص جو کہ مرتد ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرے تو وہ شخص قتل کیا جائے یا اس کو سولی دی جائے یا قید میں ڈال دیا جائے محمود بن غیلان ابو دابود شعب منصور شعبی جریر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کا غلام بھاگ جائے تو اس کی نماز یعنی کسی قسم کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ غلام اپنے مالکوں کے پاس واپس نہ آجائے محمد بن قدام جریر مغیرا شعبی سے روایت ہے کہ حضرت جریر سے روایت نقل کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارشاد فرمایا جب غلام بھاگ جائے تو اس کی نماز وغیرہ قبول نہیں ہوگی اور اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو کافر مرے گا چنانچہ حضرت جریر کا ایک غلام بھاگ گیا تو انہوں نے اس کو پکڑوا لیا اور اس کی گردن اڑا دی کیونکہ وہ غلام مرتد ہو کر مشریکین وآلہ 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 بن اپنے نفع نقصان کا وہ خود زماہ دار ہے قطعبہ حمید بن عبد الرحمن وہ اپنے والد سے ابو اسحاق شعبی جریر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جب کوئی غلام مشریکین کے علاقہ میں بھاگ جائے تو اس کا خون حلال ہوگا ترجمہ گزشتہ حدیث کے مطابق ہے ترجمہ سابق کے مطابق ہے مفہوم ترجمہ گزشتہ حدیث کے مطابق ہے علی بن حجر شریک ابو اسحاق عامر جریر حضرت جریر نے فرمایا جو غلام اپنے مالکوں کے پاس سے گیا اور دشمن کے ملک دار القفر میں چلا گیا اس نے اپنا خون حد ہی حلال کر لیا ابو ازہر احمد بن ازہر نیسہ بوری اسحاق بن سلیمان رازی مغیراہ بن مسلم مطر ورراق نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے تھے کہ مسلمان کا خون حلال نہیں ہے مگر تین وجوہات سے ایک تو وہ جو کہ زنا کا مرتقب ہو یعنی محسن ہونے کے بعد اس کو زنا کرنے کی وجہ سے سنگسار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے دوسرے وہ جو کہ قصدن قتل کرے تو اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا تیسرے جب کوئی مسلمان مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کیا جائے گا مؤمل بن عہاب عبد الرزاق ابن جریج ابو نظر بسر بن سعید عثمان بن عفان نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے تھے کہ مسلمان کا خون جائز نہیں ہے مگر تین وجاہ سے یا تو وہ محسن ہونے کے بعد زنا کا مرتقب ہو جائے یا کسی شخص کو قتل کرے یا اسلام قبول کرنے کے بعد کافر بن جائے مرتد ہو جائے تو وہ قتل کیا جائے گا عمران بن موسی عبدالوارس عیوب اقریما ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اپنا دین تبدیل کرے تو اس کو قتل کر دو محمد بن عبداللہ بن مبارک ابو حشام وحیب ایوب اکریما سے روایت ہے کہ بعض لوگ اسلام سے منحرف ہو گئے تو حضرت علی نے ان کو آگ میں جلوایا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو کبھی میں ان کو آگ میں نہ جلواتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کو تم لوگ عذاب الہی میں یعنی آگ کے عذاب میں مبتلہ نہ کرو البتہ میں ان کو قتل کر دیتا اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اپنا دین تبدیل کرے تو اس کو قتل کر دو محمود بن غیلان محمد بن بکر ابن جریج اسماعیل معمر ایوب ایوب اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی اپنا مذہب تبدیل کرے تو اس کو قتل کر دو ہلال بن علاہ اسماعیل بن عبداللہ بن زراراہ عباد بن عوام سعید قطاداہ اکریماہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی اپنا دین تبدیل کرے تو اس کو قتل کر دو موسیٰ بن عبدالرحمن محمد بن بشر سعید قطاداہ حسن سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنا دین تبدیل کرے تو اس کو قتل کر ڈالو معلوم ہوا کہ کسی جاندار کو خواہ انسان ہو یا جانور وغیرہ اس کو کسی بھی صورت میں آگ کے عذاب میں مبتلا کرنا ناجائز ہوا ترجمہ گزشتہ حدیث کے مطابق ہے محمد بن مسنہ عبد السمد حشام قطاداہ انس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی کے پاس بعض لوگ زت نامی پہاڑ پر لائے گئے جو کہ بت پرستی میں مبتلا تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آگ میں جلوا دیا ابن عباس نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنا دین تبدیل کرے تو اس کو قتل کر ڈالو محمد بن بشار حماد بن مسعداہ قرراہ بن خالد حمید بن حلال ابو بردا بن ابو موسیٰ عشعری سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان کو حکام بنا کر ملک یمن کی طرف روانہ فرمایا پھر حضرت معاز کو بھیجا اس کے بعد جب وہ ملک یمن پہنچ گئے تو انہوں نے فرمایا اے لوگو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا قاصد اور سفیر ہوں یہ سن کر حضرت ابو موسیٰ عشعری نے ان کے واسطے ان کے آرام کرنے کے لیے تکیہ لگایا کہ اس دوران ایک آدمی پیش کیا گیا جو کہ پہلے یہودی تھا پھر وہ شخص مسلمان بن گیا تھا پھر وہ کافر ہو گیا حضرت معاز نے فرمایا میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا کہ جس وقت تک یہ آدمی قتل نہ کر دیا جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق کیونکہ یہ شخص مرتد ہو چکا ہے اس لیے اس کا قتل کیا جانا ضروری تھا بہرحال جس وقت وہ شخص قتل کر دیا گیا تب وہ بیٹھے قاسم بن زاکاریہ بن دینار احمد بن مفضل اسبات زعم سدی مسعب بن سعد سے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جس روز مکہ مکرمہ فتاح ہوا تو رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو امن دیا یعنی پناہ دی لیکن چار مردوں اور عورتوں سے متعلق فرمایا یہ لوگ جس جگہ ملے ان کو قتل کر دیا جائے چاہے یہ لوگ خانہ کا باہ کے پرتوں سے لٹکے ہوئے ہوں مراد یہ ہے کہ چاہے جیسی بھی عبادت میں مشغول ہوں وہ چار لوگ یہ تھے اکریمہ بن ابو جہل عبداللہ بن ختل مقیس بن سباباہ اور عبداللہ بن سعد بن ابی سراح تو عبداللہ بن ختل خانہ کا اباہ کے پردوں سے لٹکا ہوا ملا تو اس کو ختل کرنے کے واسطے دو شخص آگے بڑھے ایک تو حضرت سعد بن حریس اور دوسرے حضرت عمار بن یاسر لیکن حضرت سعد حضرت عمار سے زیادہ جوان تھے تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا آگے بڑھ کر اور مقیس بن سباباہ بازار میں ملا تو اس کو لوگوں نے وہاں پر ہی قتل کر دیا اور ابو جہل کا لڑکا اکریما سمندر میں سوار ہو گیا تو وہاں پر توفان آ گیا اور وہ اس توفان میں گھر گیا تو کشتی والوں نے اس سے کہا کہ اب تم سب صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو اس لیے کہ تم لوگوں کے معبود اس جگہ کچھ نہیں کر سکتے یعنی سب بیبس اور مجبور محض ہیں اس پر اکریما نے جواب دیا کہ اللہ کی خسم اگر دریاء میں اس کے علاوہ کوئی مجھ کو نہیں بچا سکتا اے میرے پروردی گار میں تجھ سے اقرار کرتا ہوں کہ اگر اس مسئیبت سے کہ میں جس میں پھنس گیا ہوں تو مجھ کو بچا لے تو میں حضرت محمد صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھوں گا یعنی جا کر ان سے بیعت ہو جاؤں گا اور میں ضرور ان کو اپنے اوپر بخشش کرنے والا مہربان پاؤں گا پھر وہ حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا اور عبداللہ بن ابی سراح حضرت عثمان کے پاس جا کر چھپ گیا اور جس وقت اس کو رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا بیعت فرمانے کے لئے تو حضرت عثمان نے اس کو رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا اور آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کے سامنے لا کھڑا کر دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم عبداللہ کو آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم بیعت کر لیں یہ سن کر آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے عبداللہ کی جانب تین مرتبہ دیکھا تو گویا آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہر ایک مرتبہ اس کو بیعت فرمانے سے انکار فرما دیا تین مرتبہ کے بعد پھر آخر کار اس کو بیعت کر لیا اس کے بعد حضرات صحابہ کرام کی جانب مخاطب ہوئے اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک شخص بھی سمجھ دار نہیں تھا کہ جو اٹھ کھڑا ہوتا اس کی جانب جس وقت مجھ کو دیکھتا کہ میں اس کو بیعت کرنے سے ہاتھ روک رہا ہوں تو اسی وقت عبداللہ کو قتل کر ڈالتا ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کی بات کا کس طریقہ سے علم ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ سے کس وجہ سے اشارہ نہیں فرمایا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی کی یہ شان نہیں ہے یعنی نبی کے واسطے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ آنکھ مچولی کرے محمد بن عبداللہ بن بزیع یزید ابن زریع دابود اکریما ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ انسار میں سے ایک شخص جس کا نام حارس بن سوید تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا لیکن پھر وہ مرتد ہو گیا تھا اور کفار کے ساتھ شامل ہو گیا تھا پھر وہ شرمندہ ہوا تو اس نے اپنی قوم کو کہلا کر بھیجا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ رحیم تک اس قوم کو اللہ تعالی کس طریقہ سے ہدایت دے گا جو کہ کافر بن گئی ایمان قبول کرنے کے بعد اور جو کہ گواہی دے چکی پیغمبر سچا ہے اور پہنچ گئی ان کی دلیلیں اور اللہ راستہ نہیں بدلاتا ان لوگوں کو جو کہ ظلم کرنے والے ہیں اور ان لوگوں پر لعنت ہے اللہ کے فرشتوں اور لوگوں کی اور وہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کا عذاب کبھی کم نہ ہوگا اور نہ کبھی ان لوگوں کو محلت ملے گی مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور نیک بن گئے تو اللہ تعالی بخشش فرمانے والا اور مہربان ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس شخص کو کہلوا دیا اور وہ مسلمان ہو گیا زکاریہ بن یحیہ اسحاق بن ابراہیم علی بن حسین بن واقد وہ اپنے والد سے یزید نحوی اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قرآن کریم کی صورت نحل میں جو آیت کریمہ من کفر باللہ من بعد ایمان ہی الا من اکریہ الا قول ہی لہم عذاب عظیم یعنی جس کسی نے ایمان قبول کرنے کے بعد کفر اختیار کیا تو اس پر اللہ تعالی کا غصہ ہے اور اس کے واسطے بڑا عذاب ہے یہ آیت کریمہ منشوخ ہو گئی اور اس آیت کریمہ کے حکم سے کچھ لوگ مستصنا کر لیے گئے جن کو کہ بعد والی آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا یعنی یعنی پھر جو لوگ ہجرت کر کے آئے فتنہ میں مبتلا ہونے کے بعد اور ان لوگوں نے جہاد کیا اور سبر اختیار کیا تو تمہارا پروردگار بخشش فرمانے والا اور مہربان ہے یہ آیت کریمہ عبداللہ بن ابی سراح کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ ملک مصر میں تھا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا کاتب تھا پھر اس کو شیطان نے ورغ لایا اور وہ مشرقین میں شامل ہو گیا جس وقت مکہ مکرمہ فتاح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس کو قتل کرنے کا حکم فرمایا اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے پھر حضرت عثمان نے اس کے واسطے پناہ کی درخواست فرمائی تو آپ صلی اللہ رہو علیہ وآلہ 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 نے اس کو پناہ دے دی عثمان بن عبداللہ عباد بن موسیٰ اسماعیل بن جعفر اسرائیل عثمان شحام ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں ایک نابی ناشخ تھا اس کی ایک باندی تھی کہ جس کے پیٹ سے اس کے دو بچے تھے وہ باندی اکثر و پیشتر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے تذکرہ کرتی تھی وہ نابی ناشخص اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا لیکن وہ نہیں مانتی تھی اور اس حرکت سے باز نہ آتی چنانچہ حسب عادت اس باندی نے ایک رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا تذکرہ برائی سے شروع کر دیا وہ نابی ناشخص بیان کرتا ہے کہ مجھ سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی میں نے اس کو مارنے کے لئے ایک نیم چاہ جو کہ ایک لوہے وغیرہ کا وزندار تلوار سے نسبتا چھوٹا ہتھیار ہوتا ہے اٹھایا اور اس کے پیٹ پر رکھ کر میں نے وزندیا یہاں تک کہ وہ باندی مر گئی صبح کو جس وقت وہ عورت مردہ نکلی تو لوگوں نے تسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حضرات کو اکٹھا کیا اور فرمایا میں اس کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ جس پر میرا حق ہے کہ میری فرما برداری کرے جس نے یہ حرکت کی ہے وہ شخص اٹھ کھڑا ہو یہ بات سن کر وہ نابی ناشخص گرتا پڑتا خوف سے کانپتا ہوا حاضر خدمت ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حرکت آہو علیہ وآلہ وسلم کو برا کہتی رہتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی میں اس کو اس حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کوشش کرتا تو وہ باز نہ آتی اور میری بات نہ سنتی آخر کار تنگ آ کر گزشتا رات اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکراہ پھر برائی سے شروع کر دیا میں نے ایک نیم چاہ اٹھایا اور اس کے پیٹ پر رکھ کر زور دیا یہاں تک کہ وہ مر گئی یہ بات سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام لوگ گواہ رہیں اس باندی کا خون حدر ہے یعنی معاف ہے اور اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا اس لیے کہ ایک ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا قتل کرنا لازم ہو گیا تھا امرو بن علی معاز بن معاز شعباہ توباہ انبری عبداللہ بن قداماہ بن انازاہ ابو برزاہ اسلامی سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابو بکر صدیق کو سخت کہا میں نے کہا کہ اس کو قتل کر ڈالوں تو انہوں نے مجھ کو اس بات پر ڈانٹ دیا اور فرمایا یہ مقام رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہے محمد بن علا ابو معاویہ عمش عمرو بن مرہ سالم بن ابو جعد ابو برزاہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر ایک شخص پر غصہ ہو گئے میں نے عرض کیا اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اس کو قتل کر دوں آپ نے دریافت فرمایا تم یہ کس طریقہ سے کرو گے میں نے عرض کیا واقعی قتل کر دوں گا تو اللہ کی قسم میری اس بڑی بات نے ان کا غصہ ختم کر دیا اور پھر ارشاد فرمایا یہ درجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہے ابو دعوود یعلا عمش عمرو بن مراح ابو بختری ابو برزاہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس سے گزرا اور وہ اپنے لوگوں میں سے کسی پر غصہ ہو رہے تھے باقی روایت مذکورہ روایت کی طرح ہے محمد بن مسنہ یحیی بن حمد ابو عواناہ سلمان عمرو بن مراح ابو بختری ابو برزاہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ایک شخص پر غصہ ہوئے میں نے عرض کیا اگر آپ فرمائیں تو کچھ کروں یعنی اس کی گردن اڑا دوں اس پر حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی وفات کے بعد کسی کے واسطے یہ کام جائز نہیں ہے معاویہ بن سوالح اشعری عبداللہ بن جعفر عبید اللہ زید عمرو بن مراح ابو نظراح ابو برزاہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر ایک شخص پر سخت غزب ناک ہوئے یہاں تک کہ ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا میں نے عرض کیا اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اللہ کی قسم اگر تم مجھ کو حکم دو تو میں اس شخص کی گردن اڑا دوں میری یہ بات کہتے ہی وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے ان پر تھنڈا پانی ڈال دیا گیا ہو اور ان کا غصاہ اس شخص کی طرف سے زائل ہو گیا اور کہنے لگے کہ اے ابو برزاہ تمہاری ماں تم پر روئے یہ عرب کا ایک محاورہ ہے یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے بعد حضرت امام نسائی نے فرمایا اس روایت کی اسناد میں غلطی ہو گئی ہے اور ابو نظراہ کی بجائے ابو نظر ٹھیک ہے اور اس کا نام حمید بن حلال ہے حضرت شعبہ نے اس طریقہ سے روایت کیا ہے محمد بن مسنہ ابود عبود عفان یزید بن زریع یونس بن عبید حمید بن حلال عبداللہ بن مترف بن شخیر ابو برزاہ اسلامی سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے کسی کو سخت سست کہا تو اس نے بھی وہی جواب دیا میں نے عرض کیا کیا میں اس شخص کی گردن اڑا دوں یہ سن کر انہوں نے مجھ کو ڈانٹ دیا اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص کے لیے یہ کام جائز نہیں ہے حضرت امام نسائی نے فرمایا ابو نظر کا نام حمید بن حلال ہے اور اس روایت کو یونس بن عبید نے مسند روایت کیا وہ روایت یہ ہے ابو داوود عفان یزید بن زریع یونس بن عبید حمید بن حلال عبداللہ بن مترف بن شق خیر ابو برزاہ اسلمی سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران وہ ایک مسلمان بہت زیادہ سخت قصہ ہوئے میں نے جس وقت یہ دیکھا تو ارد کیا اے خلیفہ رسول اگر آپ فرمائیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں جس وقت میں نے اس شخص کو قتل کرنے کا تذکرہ کیا تو انہوں نے یہ تذکرہ چھوڑ دیا اور گپتگو میں مشغول ہو گئے ہم جس وقت وہاں سے روانہ ہو گئے اور وہاں سے علہدہ ہو گئے تو انہوں نے مجھ کو بلایا اور فرمایا ابو برزاہ تم نے ابھی کیا کہا تھا میں تو بھول گیا میں نے کہا کہ مجھ کو یاد دلائیں انہوں نے فرمایا جو تم نے ابھی کہا تھا کیا وہ تم کو یاد نہیں ہے میں نے کہا نہیں اللہ کی خسم انہوں نے کہا جس وقت تم نے مجھ کو ایک آدمی پر غصہ ہوئے دیکھا تھا تو کہا کہ میں اس شخص کی گردن اڑا دوں اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم انہوں نے پوچھا کیا تم واقعی ایسا کرتے میں نے عرض کیا بلا شباہ اور اگر حکم فرمائیں تو میں وہ کام انجام دیتا ہوں انہوں نے کہا اللہ کی خسم کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی وفات کے بعد حضرت امام نسائی نے فرمایا یہ روایت تمام روایت سے زیادہ امدہ اور اعلیٰ ہے محمد بن علیہ ابن ادریس شعباہ عمرو بن مراہ عبداللہ بن سلمہ صفوان بن اسال سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ چلو اس نبی کے پاس چلیں یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس چلیں دوسرے شخص نے کہا اس کو نبی نہ کہو کیونکہ اگر اس نے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے سن لیا تو ان کی آنکھیں چار ہو جائیں گی یعنی حد سے زیادہ خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ لو اب مجھ کو یہود بھی نبی تسلیم کرنے لگے بہرحال پھر وہ دونوں حضرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ وہ نو آیات کیا ہیں جو کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی تھی جیسا کہ فرمایا گیا وَلَا قَدْ آتَيْنَا موسیٰ تِسْعِ آیات بینات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور چوری نہ کرنا اور زنا نہ کرنا اور اللہ تعالی نے جس جان کو حرام کیا ہے یعنی جس کا خون حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو اور تم بے قصور آدمی کو حاکم یا بادشاہ کے پاس نہ لے جاؤ اس کو ناحق سزا دلانے دلانے کے لئے اور تم جادو نہ کرو اور سود نہ کھاؤ اور پاک دامن خاتون پر تحمت زنا نہ لگاؤ اور جہاد کے دن راہ فرار اختیار نہ کرو بلکہ دشمن کا جم کر مقابلہ کرو یہ احکام وہیں اور ایک حکم خاص جو تم لوگوں کے لئے ہے کہ تم ہفتہ والے دن ظلم زیادتی نہ کرو مراد یہ ہے کہ وہ دن حرمت کا دن ہے اس کی پوری طرح عظمت برقرار رکھو اور اس روز مچھلیوں کا شکار نہ کرو کیونکہ ہفتہ کا دن یہود کے شکار کرنے کے واسطے مقرر کیا گیا تھا خطب تفسیر میں اس کی سراحت ہے یہ باتیں سن کر ان دونوں یہودیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاؤں مبارک چوم لیے اور کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ بلا شباہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم نے تریافت فرمایا تو پھر لوگ میری کس وجہ سے فرما برداری نہیں کرتے انہوں نے جواب دیا حضرت داوود نے دعا فرمائی تھی کہ ہمیشہ ان کی اولاد میں سے ہی نبی بنا کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم حضرت داوود کی اولاد میں سے نہیں ہیں یہ صرف ایک بہانہ تھا حضرت داوود نے خود آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے نبی ہونے کی خوش خبری دی ہے اور ہم کو اندیشہ ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی اتباع کریں گے تو یہود ہم کو قتل کر دیں گے عمرو بن علی ابو داوود عباد بن میسرا منقری حسن ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جو شخص گراہ ڈال کر اس میں پھونک مارے جس طرح سے کہ جادو گر کرتے ہیں تو اس نے جادو کیا اور کسی نے جادو کیا تو وہ شخص مشرک ہو گیا اور جس نے گلے میں کچھ لٹکایا تو وہ اس پر چھوڑ دیا جائے گا یعنی اللہ تعالی اس کی حفاظت نہیں فرمائے گا عید بن عاصم تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جادو کی وجہ سے چند روز تک مریض رہے پھر پھر حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا ہے اور فلان کونے میں گرہیں ڈال کر رکھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو وہاں پر بھیجا وہ لوگ جادو کی گرہیں نکال کر لائے اس کے لاتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے کھڑے ہو گئے کہ جس طرح سے رسی میں بندے ہوئے ہوں اور کوئی شخص وہ رسی کھول دے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تذکراہ اس یہودی یعنی جادو کرنے والے شخص سے نہیں فرمایا اور نہ ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہراہ مبارک پر اس کا کچھ بھی اثر محسوس کیا ہنناد بن سری ابو احوس سیماک قابوس بن مخارک سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حادر ہوا اور دریافت کرنے لگا کہ اگر کوئی شخص میرا مال دولت مجھ سے چھین لینے کے واسطے آ جائے تو اس وقت مجھ کو کیا کرنا چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تم کو چاہئے کہ اس کو اللہ کا خوف دلانا چاہئے اس نے کہا کہ اگر وہ شخص خوف الہی اختیار نہ کرے یعنی نہ ڈرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارد گرد کے مسلمانوں کی مدد حاصل کرنا چاہئے اس نے پھر کہا کہ اگر اس جگہ مسلمان موجود نہ ہو تو کیا کرنا چاہئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی صورت میں حاقی میں وقت سے کہنا چاہئے یہ بات سن کر اس شخص نے کہا اگر وہاں حاکم بھی فاصلہ پر ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی صورت میں اپنے مال و جان کے لئے تم کو جنگ کرنا چاہئے اگر تم حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے تو تم شہید ہو جاؤگے ورنہ تم اپنا مال دولت بچا لوگے قطعبہ لیس ابن حاد عمرو بن کوہید غفاری ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ایک آدمی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اگر کوئی شخص ظلم سے میرا مال لینے کے واسطے آ جائے تو مجھ کو کیا کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اس شخص کو اللہ کی قسم دینا چاہیے اس نے کہا اگر وہ شخص یہ بات نہ مانے تو کیا کرنا چاہیے اس پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اس کو دوبارہ اللہ کی قسم دینا چاہیے اس نے پھر عرض کیا اگر وہ جب بھی نہ مانے تو کیا کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ایسی صورت میں اس شخص سے جنگ کرو اگر تم قتل کر دیئے گئے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤگے اور اگر وہ ظالم مارا گیا تو وہ دوزخ میں جائے گا محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم شعیب بن لیس لیس ابن حاد کوہید بن مترف غفاری ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی ظلم سے میرا مال لینے آئے تو مجھ کو کیا کرنا چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ کی قسم دے دو اس نے عرض کیا اگر وہ نہ مانے تو مجھ کو کیا کرنا چاہئے اس پر آپ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو اللہ کی قسم دے دو اس نے کہا اگر وہ نہ مانے آپ س وآلہ ہو گیا تو وہ دوزخ رسید ہو گا محمد بن عبدالعلا خالد حاتم امرو بن دینار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنا مال دولت بچانے کے واسطے لڑے تو وہ شہید ہے محمد بن عبداللہ بن بزیع بشر بن مفضل ابو یونس قشری عمرو بن دینار عبداللہ بن صفوان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنا مال دولت بچانے کے واسطے جنگ کرے تو وہ شہید ہے عبیداللہ بن فضالہ بن ابراہیم نیسابوری عبداللہ سعید ابو اسود محمد بن عبدالرحمن عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا مال دولت بچانے کے واسطے ظلم سے مارا جائے تو اس کے واسطے جنت ہے جعفر بن محمد بن حزیل عاصم بن یوسف سعیر بن حمص عبداللہ بن حسن اکریماح عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا مال دولت بچانے کے واسطے مارا جائے وہ شہید ہے عمرو بن علی یاہیہ بن سعید سفیان عبداللہ بن حسن ابراہیم بن محمد بن طلحہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی شخص کا مال دولت کوئی شخص ناحق طریقہ سے حاصل کرنا چاہے تو وہ شخص یعنی مال کا مالک مال کی حفاظت کے لئے مارا جائے تو وہ شہید ہے حضرت امام نسائی نے فرمایا اس روایت میں غلطی ہوئی ہے اور ٹھیک پہلی روایت ہے ترجمہ سابق کے مطابق ہے اسحاق بن ابراہیم قطعباہ سفیان زہری قلحہ بن عبداللہ بن عوف سعید بن زید سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنا مال بچانے یعنی مال دولت کے تحفظ میں شہید ہو گیا تو وہ شخص شہید ہے اسحاق بن ابراہیم عبداہ محمد بن اسحاق زہری قلحہ بن عبداللہ بن عوف سعید بن زید سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا مال کی حفاظت کے لئے لڑے تو وہ شہید ہے احمد بن نصر مؤمل سفیان القماح بن مرسد سلیمان بن بریدہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنا مال کے لئے قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے محمد بن مسنہ عبدالرحمن سفیان القماح ابو جعفر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ظلم سے مارا قتل کیا جائے تو وہ شہید ہے امام نسائی نے فرمایا یہ روایت درست ہے اور پہلی روایت جس کو راوی مؤمل نے روایت کیا ہے خطا ہے عمرو بن علی عبدالرحمن بن مہدی ابراہیم بن سعد وہ اپنے والد سے ابو عبیدہ بن محمد قلحہ بن عبداللہ بن قوف سعید بن زید سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مال کے واسطے لڑے پھر وہ مال و جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے اسی طریقہ سے جو شخص اپنی جان بچانے کے واسطے مارا جائے وہ شہید ہے اور جو شخص اپنے اہل و ایال کے واسطے لڑے تو بھی شہید ہے محمد بن رافع محمد بن اسماعیل بن ابراہیم سلیمان یعنی ابن داود حاشیمی ابراہیم وہ اپنے والد سے ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر طلحاہ بن عبداللہ بن عوف سعید بن زید سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مال کے واسطے یعنی مال کی حفاظت کرتے کرتے قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے جو شخص اپنے بال بچوں یعنی اپنے اہل و ایال کی حفاظت کے لئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے اور جو شخص اپنے دین کے لئے مارا جائے وہ شہید ہے اور جو اپنی جان بچانے کے لئے قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے قاسم بن زکاریہ بن دینار سعید بن عمرو اشعسی ابسر مترف سواداح بن ابو جعد ابو جعفر سے روایت ہے کہ حضرت سوید بن مقرن کے پاس بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ظلم سے قتل کر دیا وہ شہید ہے یعنی اس پر ظلم کوئی کرے اور وہ ظلم دور کرتے کرتے جان دے دے تو وہ شہید کے حکم میں ہے اسحاق بن ابراہیم فضل بن موسیٰ معمر ابن تابوس وہ اپنے والد سے ابن زبیر سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میان سے تلوار نکالے پھر اس کو لوگوں پر چلائے تو اس کا خون حدر یعنی ذائع ہے یعنی ایسی صورت میں کوئی شخص اس کو قتل کر دے تو دیت یا قساس کچھ لاغو نہیں ہوگا حدیث کا مفہوم سابق کے مطابق ہے ابو داود ابو عاصم ابن جریج ابن تابوس وہ اپنے والد سے ابن زبیر نے فرمایا جو شخص ہتھیار اٹھائے پھر تلوار چلائے تو اس کا خون حدر یعنی ذائع ہے احمد بن عمر بن سراح ابن وحب مالک عبداللہ بن عمر عسامہ بن زید یونس بن یزید نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہمارے اوپر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ مسلمان پر ہتھیار اٹھانے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا محمود بن غیلان عبدالرزاق صوری وہ اپنے والد سے ابن ابو نعم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی نے ملک یمن سے رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سونا بھیجا جو کہ مٹی کے اندر تھا مطلب یہ ہے کہ وہ سونا ابھی تک ملہ تھا اس کی صفائی نہیں ہوئی تھی آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تقسیم فرما دیا اقراء بن حابس اور قبیلہ بنی شجاع میں سے ایک شخص کو اور حضرت عیینا بن بطر فزاری اور حضرت علقما بن علاسا عامری اور قبیلہ بنی کلاب کے ایک آدمی کو اور حضرت زید خیل طائی اور قبیلہ بنی نبہان کے ایک شخص کو یہ دیکھ کر قریش اور انصار کے حضرات غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نجد کے حضرات کو تو عطا فرماتے ہیں اور ہم کو نہیں دیتے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان کے دلوں کو ملاتا ہوں کیونکہ وہ نو مسلم ہیں اور تم تو پرانے مسلمان ہو اس دوران ایک آدمی حاضر ہوا اس کی آنکھیں اندر کو تھیں اور اس کے رخصار بھرے ہوئے تھے اور داڑھی گھنی تھی اور اس کا سر مڑا ہوا تھا اس نے کہا اے محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈر آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی کون فرما برداری کرے گا اگر میں ہی اس کی نافرمانی کروں اللہ تعالی نے مجھ کو زمین والوں پر امین بنایا ہے اور تم لوگ مجھ پر اعتماد نہیں کرتے ہو اس دوران ایک شخص نے گزارش کی جو کہ انہی لوگوں میں سے تھا اور وہ شخص حضرت عمر تھے اس کے قتل کرنے کی جس وقت وہ شخص پشت موڑ کر چل دیا تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی نسل میں سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن کریم ان کے حلق کے نیچے نہیں جائے گا یعنی دل میں کچھ اثر نہ ہوگا وہ لوگ دین سے اس طریقہ سے نکل جائیں گے کہ جیسے تیر جانور میں سے صاف نکل جاتا ہے آر پار اس میں کچھ نہیں بھرتا اسی طریقہ سے ان لوگوں میں بھی دین کا کچھ نشان ہوگا وہ لوگ مسلمان کو قتل تک کریں گے اور وہ لوگ بت پرست لوگوں کو چھوڑ دیں گے اگر میں ان لوگوں کو پاؤں تو ان کو اس طریقہ سے قتل کر دوں کہ جس طریقہ سے قوم آدھ کے لوگ قتل ہوئے مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے کسی ایک شخص کو بھی زندہ نہ چھوڑوں محمد بن بشار عبد الرحمن صفیان عمش خیساماہ سوید بن غفلاہ علی سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ آخر زمانہ ہمیں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو کہ نو عمر اور احمق ہوں گے وہ لوگ ظاہر میں آیاتِ قرآنی تلاوت کریں گے یا مراد یہ ہے کہ وہ لوگ دوسروں کی خیر خواہی کی باتیں کریں گے لیکن ان کے حلق سے ایمان نیچے نہیں اترے گا اور وہ لوگ دین سے اس طریقہ سے نکل جائیں گے جس طریقہ سے نشانہ سے تیر آر پار نکل جاتا ہے جس وقت ان لوگوں کو دیکھو تو تم ان کو قتل کر دو کیونکہ ان کے قتل کرنے میں قیامت کے دن عجر و ثواب ہے محمد بن معمر بسری حرانی ابو داوود تیالیسی حماد بن سلمان عزرق بن قیس شریک بن شیحاب سے روایت ہے کہ مجھ کو تمنا تھی کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی سے ملاقات کروں اتفاق سے میں نے عید کے دن حضرت ابو برزاہ اسلمی سے ملاقات کی اور ان کے چند احباب کے ساتھ ملاقات کی میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ خوارج کے متعلق سنا ہے انہوں نے فرمایا جی ہاں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے کان سے سنا ہے اور میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں کچھ مال آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مال ان حضرات کو تقسیم فرما دیا جو کہ دائیں جانب اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے اور جو لوگ پیچھے کی طرف بیٹھے تھے ان کو کچھ عطا نہیں فرمایا چنانچہ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال انصاف سے تقسیم نہیں فرمایا وہ ایک ساملے یعنی گندمی رنگ کا شخص تھا کہ جس کا سر مڑا ہوا تھا اور وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سخت ناراض ہو گئے اور فرمایا اللہ کی قسم تم لوگ میرے بعد مجھ سے بڑھ کر کسی دوسرے کو اس طریقہ سے انصاف سے کام لیتے ہوئے نہیں دیکھو گے پھر فرمایا آخر دور میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے یہ آدمی بھی ان میں سے ہے کہ وہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن کریم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا وہ لوگ دائرہ اسلام سے اس طریقہ سے خارج ہو جائیں گے کہ جس طریقہ سے تیر شکار سے فارغ ہو جاتا ہے ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ سر مڈے ہوئے ہوں گے ہمیشہ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے پیچھے لوگ دجال ملعون کے ساتھ نکلیں گے جس وقت ان لوگوں سے ملاقات کرو تو ان کو قتل کر ڈالو وہ لوگ بدترین لوگ ہیں اور تمام مخلوقات سے برے انسان ہیں اسحاق بن ابراہیم عبد الرزاق معمر ابو اسحاق عمرو بن سعد سعد بن ابی وقاس سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان سے لڑنا کفر ہے اور اس کو گالی دینا گناہ ہے محمد بن بشار عبد الرحمن شعبہ ابو اسحاق روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے اور اس کو گالی دینا فسق یعنی گناہ ہے یحیاء بن حکیم عبد الرحمن بن مہدی شعبہ ابو اسحاق ابو الاحوس عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے اور اس کو گالی دینا فسق یعنی گناہ ہے احمد بن حرب سفیان بن قیناہ ابو زعرا ابو الاحوس عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے اور اس کو گالی دینا فسق یعنی گناہ ہے محمود بن غیلان وحب بن جریر وہ اپنے والد سے عبدالمالک بن عمیر عبدالرحمن بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو برا کہنا فسق ہے یعنی اس حرکت سے انسان فاسق و فاجر بن جاتا ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے محمود بن غیلان ابو دعود شعبہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت حماد سے کہا کہ میں نے حضرت منصور اور حضرت سلیمان اور حضرت زبیر سے وہ سب حضرات نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو برا کہنا فسوق شدید درجہ گناہ ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے تم کس پر تحمت لگا رہے ہو منصور پر یا زبیدہ پر یا سلیمان پر انہوں نے فرمایا نہیں لیکن میں تحمت لگاتا ہوں حضرت ابو وآل پر کہ انہوں نے یہ روایت حضرت عبداللہ سے سنی ترجمہ سابق کے مطابق ہے حضرت زبیدہ نے کہا کہ میں نے حضرت ابو وآل سے دریافت کیا کہ تم نے یہ حضرت عبداللہ سے سنا انہوں نے کہا جی ہاں ترجمہ سابق کے مطابق ہے ترجمہ سابقاہ حدیث کے مطابق ہے ترجمہ سابق کے مطابق ہے بشر بن حلال سواف عبدالوارس عیوب غیلان بن جریر زیاد بن ریاح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فرما برداری سے خارج ہو جائے اور وہ جماعت سے نکل جائے الگ ہو جائے پھر وہ شخص مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا اور جو کوئی میری امت پر نکلے نیک اور برے تمام کو قتل کرے اور مومن کو بھی نہ چھوڑے اور جس سے اقرار ہو وہ اقرار نہ کرے تو وہ شخص مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور جو گمراہی کے جھنڈے کے نیچے لڑائی کرے یا لوگوں کو اسبیت کی طرف بلائے یا اس کا غصاہ تعصب کی وجہ سے ہو نہ کہہ اللہ تعالی کے واسطے پھر قتل کیا جائے تو اس کی موت جاہلیت کی جیسی ہوگی محمد بن مسنہ عبد الرحمن عمران قطان قطاداہ ابو مجلز جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بے راہ جھنڈے کے نیچے یعنی اندھا دھند بغیر سوچے سمجھے غیر شرعی جنگ کے لئے لڑے اپنی قوم کے تعصب سے وہ غصاہ کرے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی حضرت امام نسائی نے فرمایا اس روایت کی اسناد میں عمران جو کہ کوئی قوی راوی نہیں ہے عمران سے مراد عمران قطان راوی ہے محمود بن غیلان عبود عبود شعباہ منصور ربیع عبوبکر سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ہتھیار اٹھائے اور دوسرا بھی ساتھ ہی ہاتھ اٹھائے تو دونوں دونوں دوزق کے کنارے پر ہیں پھر جس وقت قتل کیا تو دوزق میں گر جائیں گے واضح رہے کہ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جس وقت وہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی نیت سے ہتھیار اٹھائیں اور اگر ایک نے ہتھیار اٹھایا اور دوسرے شخص نے اپنے کو بچانا چاہا تو ہتھیار اٹھانے والا یعنی لڑائی میں پہل کرنے والا دوزق میں جائے گا احمد بن سلیمان یعلا سفیان منصور ریبعی ابو بکر نے فرمایا جس وقت دو مسلمان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھائیں تو دونوں دوزق کے کنارے پر ہیں پھر جس وقت ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو دونوں دوزق میں ہوں گے قتل کرنے والا شخص تو دوزق میں اس وجہ سے داخل ہوگا کہ اس نے ایک مسلمان کا قتل کیا اور مقتول اس وجہ سے دوزق میں داخل ہوگا کہ اس کی نیت بھی مسلمان کو قتل کرنے کی تھی لیکن اتفاق سے مقتول کا دعا نہ چلا اور قاتل کا وار کارگر ہو گیا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم یزید سلیمان تیمی حسن ابو موسا سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ارشاد فرمایا جس وقت دو مسلمان تلواریں یا آج کے دور کے کوئی بھی ہتھیار بندوق پستول چاکو وغیرہ لے کر ایک دوسرے کے برسرے پیکار ہو جائیں تو دونوں کے دونوں دوزق میں داخل ہوں گے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ قتل کرنے والا شخص تو دوزق میں داخل ہوگا یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن جو شخص قتل ہوا ہے تو وہ کس وجہ سے دوزق میں داخل ہوگا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی نیت اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی تھی واضح رہے کہ اس کے بعد آنے والی روایت میں ہے کہ وہ شخص اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا یعنی کہ وہ جلدی سے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا خود ہی قتل ہو گیا ترجمہ ترجمہ سابق روایت کے مطابق ہے علی بن محمد بن علی مصیسی خلف زائدہ حشام حسن ابو بکر سے اسی طریقہ سے روایت ہے کہ اس میں اس قدر اضافہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں لیکن ایک قتل ہو گیا اور دوسرا یعنی قاتل بچ گیا علی بن محمد بن علی مصیسی خلف زائدہ حشام حسن ابو بکر سے اسی طریقہ سے روایت ہے کہ اس میں اس قدر اضافہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں لیکن ایک قتل ہو گیا اور دوسرا یعنی قاتل بچ گیا علی بن محمد بن علی مصیسی خلف زائدہ حشام حسن ابو بکر سے اسی طریقہ سے روایت ہے کہ اس میں اس قدر اضافہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں لیکن ایک قتل ہو گیا اور دوسرا یعنی یعنی قاتل بچ گیا علی بن محمد بن علی مصیسی خلف زائدہ حشام حسن ابو بکر سے اسی طریقہ سے روایت ہے کہ اس میں اس قدر اضافہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں لیکن ایک قتل ہو گیا اور دوسرا یعنی قاتل بچ گیا علی بن محمد بن علی مصیسی خلف زائدہ حشام حسن ابو بکر سے اسی طریقہ سے روایت ہے کہ اس میں اس قدر اضافہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں لیکن ایک قتل ہو گیا اور دوسرا یعنی قاتل بچ گیا احمد احمد عبداللہ بن حکم محمد بن جعفر شعباہ واقد بن محمد بن زید ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ صل اللہ ارشاد فرمایا تم لوگ میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی گردن مارے یعنی ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرے محمد بن رافع ابو احمد زبیدی شریک عمش ابو زحا مسروق ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارو یعنی ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ اور ایک دوسرے کو قتل کرو اور کوئی شخص اپنے باپ یا بھائی کے جرم کے بدلاح یعنی دوسرے جرم کی پاداش میں نہیں پکڑا جائے گا بلکہ ہر ایک شخص اپنے جرم اور گناہ کی خود سزا پائے گا حضرت امام نسائی نے فرمایا یہ روایت خطا ہے اور صحیح مرسلن ہے ابراہیم بن یعقوب احمد بن یونس ابو بکر بن عیاش عمش مسلم مسروق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا تم لوگ میری وفات کے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارو یعنی ناحق ایک دوسرے کا قتل کرو اور قیامت کے دن کوئی اپنے بھائی کے جرم کے نہیں پکڑا جائے گا بلکہ ہر شخص سے اس کے عمل کے مطابق گریفت ہوگی تشریح سابقا روایت میں گزر چکی محمد بن علا ابو معاویہ عمش مسلم مسروق سے مرسلا روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم لوگوں کو اس طریقہ سے نہ پاؤں کہ تم لوگ میرے بعد کافر ہو جاؤں آخر تک حضرت امام نسائی نے فرمایا یہ روایت ٹھیک ہے یعنی قابل عمل ہے محمد بن علا ابو معاویہ عمش مسلم مسروق سے مرسلا روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم لوگوں کو اس طریقہ سے نہ پاؤں کہ تم لوگ میرے بعد کافر ہو جاؤں آخر تک حضرت امام نسائی نے فرمایا یہ روایت ٹھیک ہے یعنی قابل عمل ہے عمرو بن زراراہ اسماعیل ایوب محمد بن سیرین ابو بکر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارو یعنی ایک دوسرے کا ناحق قتل کرو محمد بن بشار محمد عبد الرحمن شعباہ علی بن مدرک ابو زرعاہ بن عمرو بن جریر جریر سے روایت محمد کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجات الوداع میں لوگوں کو خاموش فرمایا پھر ارشاد فرمایا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارو یعنی باہیمی قتل و قتال کرو ابو عبیدہ بن ابی سفر عبداللہ بن نمیر اسماعیل قیس جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے لوگوں کو خاموش کرا لو پھر فرمایا تم لوگوں کو اس طریقہ سے نہ پاؤں کہ تم لوگ میرے بعد کافر ہو جاؤں اور ایک دوسرے کی گردن مارو